بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبدالعب دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلانٹ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسنی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں افزیکس 301 کے جی ڈی بی کا سلوشن تو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ جی ڈی بی آ چکی ہے تو میں اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کی ہوئے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشک طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل سٹیڈی پلانٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں ریڈکلر کے بٹن پر کلک کر ساتھ میں گھنٹی کے ایک پن پل لازمی پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو بلوڈ کروں تو آپ کے پاس سکرانوٹیوشن چلا جائے آپ کے پیاروں محبت کے وجہ سے آج میرے ایک ازار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان سب کا شکریہ تو چلیئے اپنی ویڈیو کو بڑھتے ہیں اور آپ کو جی ڈی بی کا سلوشن پروائیڈ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جی ڈی بی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جی ڈی بی میں کیا کوئشن پوچھا گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت آ چکا ہوں اپنے ایل ایس میں اور یہاں پر میں جی ڈی بی کو اپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی ڈی بی میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سپوز کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایک باسکی بال کو اوپر پھینکتے ہیں ہے یہ اپنے ایکسپلین کرنے اگر یس ہے تو تب ہی ایکسپلین کرنا ہے نو ہے تب ہی ایکسپلین کرنا ہے اور ساتھ میں ایک سولیڈ ڈیزن دینی ہے تو اس کا آنسر میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس آنسر اس کا موجود ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کبوں سے اٹھا تو رکھا ہے کہ کہ کیونکہ حرمس الحل is converted to heat in the ball and in the air surrounding the ball. You to fraction of the ball passing through the air. ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا میں جب اوپر جائے گی تو جو اس کے ساتھ جو انرجی ہوگی وہ پٹینشل انرجی میں convert ہو جائے گی. جس کی وجہ سے ہائٹ پر جانے کی وجہ سے بال گرم ہو جائے گی اور اردگرد جو ہوا ہوگی اس میں فریکشن پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جو جی ڈی بی کا سلوشن ہے. یہ والا ہے. ٹھیک ہے. اس جی ڈی بی کا سلوشن کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا. فیضیلی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں. تو کافی لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں پروبلم آتی ہے. تو آج میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں. تو اسی ویڈیو کے نیچے جب آپ وہ لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے لنک اوپن ہوگا. ٹھیک ہے. میں اب آپ کو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ نے نیچے آجن ہے. نیچے آجنے پر یہاں پر لکھا گا ڈاؤنلوڈ. اور یہاں پر میں نے انسٹرکشن بھی دی ہوئے کہ فائل کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنے آپ اسے بھی پار سکتے ہیں. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کرنا ہے. سمپلی کلک کا ٹو ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک. تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے. تو ایک اور نیو پیج اوپن ہوگا. اور شوٹ لنک کا ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل لاسٹ میں آجنے ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک کیپچہ آئے گا. ٹھیک ہے. وہ ابھی اوپن ہو رہا ہے. جب یہ اوپن ہوگا تو آپ نے کیپچہ آئے گا. اسے فیل کرنا ہے. اور اس کے بعد اپنے کنٹینو پر کلک کرنا ہے. ہے. تو یہ اوپن ہو رہا ہے. تو یہ کیپچہ آچکا ہے. میں اسے کنٹینو پر. ایم نوٹ ربورٹ پر کلک کروں گا. اور اس کے بعد ہم کنٹینو پر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے. کنٹینو پر کلک کرنے کے بعد ایک نیو پیج اوپن ہوگا. اور وہاں پر آپ نے 10 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بھی آپ نے نیچے لاسٹ میں آجنے ہیں. یہاں پر آپ نے تقریباً 10 سیکنڈ ویٹ کرنا ہے. ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو لکھا ہوا ہے. پلیز ویٹ یہاں پر آ جائے گا. گیٹ لنک تو جیسی آپ اس پر کلک کریں گے. تو آپ کی فائل ڈاؤنلوڈ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی. تو میں ابھی آپ کے قرآن کو بھی دکھا دیتا ہوں. کہ کس طرح سے فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی. تو یہ ٹائم ہو چکا ہے. کمپلیٹ ہونے کے بعد. یہاں پر جیسے یہ بٹن گرین ہوگا. تو ہم اس پر کلک کریں گے. اور اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے. تو آپ نے نیچے مجھے کمنٹ کر دینا ہے. تاکہ میں وہ آپ کو فائل پروائیڈ کر سکوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آ چکا ہے گیٹ لنک. تو سمپلی میں اس پر کلک کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ میں نے گیٹ لنک پر کلک کر دیا ہے. اور اس پیج کو آپ نے کٹ دینا ہے. اور یہاں پر پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جیڈی بی کسلویج. جیسی آپ اس پر کلک کریں گے. تو یہ آپ کی فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہونی سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں. نیچے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے یا آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ نے نیچے مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لینا ہے تاکہ وہ میں آپ کے پروبلم یا مسئلہ حل کر سکوں تو میں میرے کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے یا اگر ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک کریں اپنے دوستات بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سے فیدہ اٹھا سکیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی